انہیں اس لیے ننگا کرنا لازمی ہے کہ سو میں آج بھی اپنے الفاظ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں میں ایک سوسائیٹی کو پیغام دینا چاہتا ہوں اگر میں اس کی ڈیولپمنٹ کے عوالے سے اسے سست ہوں کیونکہ اس کا انو سی نہیں تھا لیکن جس ٹیبل پہ بیٹھ کے میں انیلیسس دیتا ہوں اور صرف مال بناو اور خواہ ایمزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ لیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ایسی یوٹیوب ہلا خوشہ مدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے دو ہزار بائیس کی پانچ ایسی سوسائیٹیز کی جن کے پاس انو سی بھی ہے پراجیکٹس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے ڈیلیور بھی کریں گے لیکن انتائی سوسٹ کمی ترین ان کی انتظامیہ ہے اور انتائی سوسٹ پراجیکٹ یعنی کہ ہم بات کریں گے دو ہزار بائیس کے سب سے سوسٹ ترین ہاؤسنگ پراجیکٹ جو پانچ ہیں ان کے بارے میں اور آج ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اندازہ لگیں گے کہ دو ہزار تیس میں ان کی کیا حالت ہوگی آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ایٹی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ لائکیں ضرور دبایا کریں ساری محنت کی تکان اس ٹائم ختم ہو جاتی ہے جب ویڈیو کے اوپر لائک زیادہ سارے ہوتے ہیں سو کومنٹ میں فیڈبیک ضرور دیا کریں کبھی بھی آپ کے کومنٹ نہیں چھپاؤں گا روز مجھے گن کے دس ہزار مرتبہ بری بات لکھیں کوئی بات نہیں لیکن مجھے اس سے اوصلہ افسائی ہوتی ہے بلیو می جو دوست تھوڑا سخت لکھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ میں ناراض ہوں گا نہیں آپ سخت لکھا کریں میں اس سے لرن کرتا ہوں بات کرتے ہیں ان پانچ سوسائٹیز کی جو دوزار بائس میں سست پریل رہی ہیں اور ان کے انویسٹر اور ان کے انڈ یوزرز انتائی پریشان رہے اور جن گلرز میں ان سوسائٹیز کی اندکام کیا وہ بھی بہت زیادہ پریشان رہے ان سوسائٹیز کی آج بات کرتے ہیں لیکن یہ بات کرنے یہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک سوسائٹی کو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ پیغام ان تک پہنچ جائے تاکہ ایولان سٹی کے جو سی او او ہیں حسن عمیدی صاحب انہوں نے میں جو ٹیلی فون کال کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے خلافیٹ دل رہی ہے حسن عمیدی صاحب کو میں نے کال پہ بھی اتار دیا ہے اور یہاں اس ویڈیو کی توسط سے بھی بتا رہا ہوں کہ حسن عمیدی صاحب ہم کوئی نیوز چینل نہیں ہیں نہ ہم کوئی اخبار ہیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیو لگائی تو ہم کوئی پیسے لے کے واپس اتار دیں سو آپ سے گزارش ہے کہ میں نے آپ کے پراجیکٹ کے جو لوگ میرے چینل پہ ہیں وہ بار بار مجھے کال کرتے ہیں اور جتنی اطلاحات اس پراجیکٹ کے حوالے سے میں نے مارکت سے اکٹھی کی ان کے اوپر میں نے ضرور ویڈیو بنائی اگر میری ویڈیو میں کوئی غلطی ہے کہ آپ کے پاس انو سی موجود ہے اور اس کے باوجود میں نے غلط بنائی ویڈیو یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈاکومنٹس اپنے آفیس پوائے کو دیکھیں میرے آفیس پیج دیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایک گھنٹے پہ مبنی مافی کی ویڈیو بناؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور آئیں اور میرے چینل پہ کوئی لائیو ڈیبیٹ ہوگی آپ کے ساتھ جس چینل پہ میں نے آپ کے خلاف ویڈیو لگائی اس کے اوپر بولنا آپ کا حق بنتا ہے اور انشاءاللہ آپ کا صبر کرتے ہیں سو سر یہ گزارشتی اب چلتے ہیں جو پانچ ہاؤسنگ پراجیکٹس ہیں نکمہ ترین سو سترین ان کی طرف چلتے ہیں سو سر سب سے پہلے پراجیکٹ بھی بات کریں تو سب سے پہلا پراجیکٹ ہے دو ہزار بائس کا سو سترین پراجیکٹ بلو ورڈ سٹی ہے اب اگر میں اس کی ڈیولپمنٹ کے اوالے سے اسے سست کروں گا نا تو میں بلو ورڈ سٹی کے ساتھ زیادتی کروں گا کیوں کہ بلو ورڈ سٹی کی آؤٹ کلاس ڈیولپمنٹ ہے اس کا انو سی ابھی تک موجود نہیں ہے لیکن میں اسے فیک سوسائٹیز کے اندر کبھی بھی نہیں گلتا میں نے آج دن تک بلو ورڈ سٹی کی ایک فائل نہیں بیچی آج دن تک جس بندے نے مجھے فون کیا تو میں نے اس سے اس نے کہا جی بلو ورڈ سٹی کے اندر فائل خرید ہوں تو میں نے اسے مشورہ نہیں کیونکہ اس کا انو سی نہیں تھا متنازعہ پراجیکٹ تھا میرے حوالے سے لیکن مارکٹ کا سب سے چکری روڈ کا کامیاب ترین اور اچھا پراجیکٹ تھا یہ میری غلط فیمی تھی میں ابتدا سے کام اس میں سٹارٹ نہیں کر سکا پھر بعد میں میں نے اس کے پیچھے بعد میں کی کوشش نہیں لیکن جس ٹیبل پہ بیٹھ کے میں انیلیسس دیتا ہوں یہاں پہ میں انصاف کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں لہٰذا بلو ورڈ سٹی کو میں کسی صورت سسترین پراجیکٹ اس لیے نہیں کہتا کہ اس کے ڈیولپمنٹ دنگ ہے اس کے آؤٹ کلاس ڈیولپمنٹ ہے لیکن اس کی سست روی جو ہے وہ انو سی کے معاملے میں دوہزار سولہ سے لے کے دوہزار بائیس آگیا لیکن بلو ورڈ سٹی کے مالکان اور کرتا دتا اس بارے میں ابھی تک نہیں سوچتے اور کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے کرتے کرتے میرے خیال میں انہوں نے چھ سال کرتے ہیں دوہزار تیس سال یا ساتھوں سال سو سر اس حوالے سے ایک اور سست سال گزہ بلو ورڈ سٹی کا انہوں نے اس سال بھی اپنا این او سی نہیں لیا بلکہ لاہور میں ایک بلو ورڈ سٹی کے نام سے ایک اور پراجیکٹ لانچ کر دیا پنڈی والے لوگ آت پہ آت دھرے ہوئے دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو گیا ہم تو انہوں سی کا ویٹ کر رہے تھے بلیو می کہ آؤٹ کلاس ڈولپمنٹ ہونے کے باوجود انہوں سی دوزار بائیس اپریل تک اس کے اوپر پروفٹ اس کی فائلز کے اوپر اس لیے نہیں آیا تھا اس کا انہوں سی نہیں سو انہوں سی کے حوالے سے سسترین سب سے پہلا پراجیکٹ جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی ہے میرا فیورٹی ہے لیکن سسترین میں اس کے مالک کو مانتا ہوں اگر میری یہ ویڈیو دیکھے تو میں ہاتھ بند کے اسے کہوں گا کہ خدا کا واسطہ میرے بھائی جتنا آؤٹ کلاس پراجیکٹ تم نے ڈولپ کیا زمینیں لیں سب کچھ لیا کوئی رتی بھر خوف کر اللہ کا اور اس کی انہوں سی بھی لو یہ بڑا زبردست راولپنڈی کا فیوچر ہے اور اگر آپ اس کا انہوں سی نہیں لیں گے تو راولپنڈی کے ساتھ زیادتی کریں گے یہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی خادری یہ پورے پاکستان کے ساتھ یہ بڑا زبردست ٹوریزم پراجیکٹ بن رہا ہے لیکن آپ اس کا انہوں سی نہیں لیتے اور انہوں سی کے بغیر آپ سب لوگوں کو میں اگین یہاں لائپ بیٹھ کے کہتا ہوں اس ویڈیو میں کہ آپ نے اس کے اندر انویسمنٹ کرنے سے احتیاط کرنی ہے کیونکہ یہ دوزار پیس کا سال بوکنگ کی انویسمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے اور آپ کا پیسہ بہت نیچے جائے گا آگے چلتے ہیں پراجیکٹ نمبر دو کی طرف پراجیکٹ نمبر دو اسی روڈ کے اوپر قائم ہے اور میں نے اس کے اندر بہت بیشمار تیزی سے کام کیا اور میں نے اس کے اندر ہزاروں فائلیں بیچی کنگڈم ویلی اسلام آباد زبردست پراجیکٹ ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے اور کنگڈم ویلی کے حوالے سے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جس ٹیبل پہ میں بیٹھا ہوں یہاں بیٹھا ہوں میں انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں سارا دن تو میرے الفاظ میں میری ویڈیوز میں بھی انصاف ہوں اس سے کنگڈم ویلی کو میں نے دوسرے نمبر پہ اس لیے رکھا کہ کیونکہ اسے ابھی لانچ ہوئے ہوئے تقریباً پونے دو سال ہوئے ہیں بلو ورڈ سٹی کو ساتھ سال ہوگئے سو کم عرصہ ہوئے ہیں اس کا ڈیولپمنٹ کے بارے میں میرا اس کے کنگڈم ویلی سے بلکل گیلہ نہیں بنتا بلکہ آپ میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنگڈم ویلی نے ڈیولپمنٹ بلو ورڈ سٹی جتنی نہیں کی تو میں ان لوگوں سے خلاف کرتا ہوں کیونکہ کنگڈم ویلی جو پراجیکٹ ہے اسے آئے ہوئے جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں ٹوٹل یعنی کہ ابھی دیر پونے دو سال ہوئے ہیں آپ نے کنگڈم ویلی کی جو فائل دی ہے نا آپ نے اس کے اوپر ابھی پوری سات قسطیں نہیں دی جن لوگوں نے مجھ سے فائل لیں گیا نو پچتر سب سے زیادہ بھی کہا ہے نو پچتر میں نے لانچ کیا ہے غلامت انشائید صاحب بھی اس بات کو تصدیق کرتے ہیں اور میرے سارے لوگ کیونکہ جب بلو ایریا میں اور اسلام آباد کے سارے ویلاغر پانچ لاکھ پچتر رہزار روپے والی فائل بیچ رہے تھے اور مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فراڈی ہے سوسائٹی کے ساتھ ملا ہوئے اوپر والی فائل بیچ رہا ہے اس وقت میں نے نو لاکھ پچتر رہزار روپے بک کی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا ٹرانسفر بھی پہلے کھلے گا اس کے اندر آپ کو کیڈی آفی ملے گی قسطوں میں بھی اس کے اندر میں آپ کو کم مطلب قسطوں میں بھی کنسیشن لے کے دوں گا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی بیلٹنگ بھی پہلے ہوئی سو میں آج بھی اپنے الفاظ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں ٹرانسفر نو پچتر کی کھل گئی ہے نو پچتر کے اندر کئی ڈی ایف ہو رہے ہیں کنسیشن نو پچتر کے اوپر آپ مل رہی ہے اور میں غلام سین شاید صاحب کو اس بات پہ سلیوٹ کرتا ہوں کہ جو کمیٹمنٹ انہوں نے ڈیڑھ سال پہلے مجھ سے کی تھی وہ کمیٹمنٹ اس شخص نے پوری کی اور اس کے بعد تیسرا اس نے غلام سین شاید صاحب نے بیلٹنگ بھی بقیدہ سے ناج کی لیکن پھر اللہ لیلان آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں پہلا بندہ تھا جو میں بیلٹنگ رکوا رہا تھا کہ بھائی اس ٹائم میں جب ریل سٹیٹ مائنس میں جا رہی ہے تو آپ بیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا میں پہلا بندہ تھا میں اس بات کو ویڈیو میں آن کرتا ہوں کیونکہ بیلٹنگ ہوئی اتنا بڑا ایونٹ ہے سوسائٹی کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو ہم سیل پارٹنرز ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو تو بیلٹنگ کرنے کا فائدہ کیا اس جرم میں جو غلاموں سینچائد کو سمجھتا ہے انہوں نے بیلٹنگ رو کیا وہ غلط کر رہا ہے ہم جو ان کے ساتھ لوگ کام کر رہے تھے ہم نے ان سے لڑائی کر کے جس میٹنگ میں انہوں نے ہماری چائے رکھی تھی اسلامباد کے بڑے ہوتل میں میں چائے چھول کے آ گیا تھا اور میں نے کہا سار میں بیلٹنگ کے اندر جاتا ہی نہیں ہوں ریل سٹیٹ تھپ جا رہی ہے بات یہ ہے کہ کینگڈم ویلی کی انتظامی اہ سو سترین کام پہ ہے فائلز کے معاملے میں انتائیس سو سترین ہے کینگڈم ویلی کا آپریشن ڈپارٹمنٹ انتائیس سو سترین ہے کینگڈم ویلی کے آپریشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت بڑی خامی آئیں قسطیں وہ لوگوں کی اپڈیٹ نہیں کرواتے ہیں لوگوں کو ہم نے آور سیز پایا مطلب کینگڈم ویلی کے اندر آن ریکارڈ میں نے فورٹی ٹو ہنڈرڈ فائلز سیل کیے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے کلائنٹ مجھے فون مارتے ہیں کہ ہم کینگڈم ویلی کو کس ویٹس ایپ کرتے ہیں جمع کروا کے اور دو دو ماہ وہ اپڈیٹ نہیں ہوتی آپریشن ڈپارٹمنٹ کینگڈم ویلی زیرو نکم میں ترین لوگ بیٹھے ہوئے اور صرف مال بناو اور کھاؤ لوگ بیٹھے ہوئے کنگڈم ویلی کے آپریشن ڈپارٹمنٹ میں میں ان کے اوپر برائی راست تنقید کروں گا انہیں کس لیے ننگا کرنا لازمی ہے کہ کنگڈم ویلی زیرا پرائیکٹ ہے اس کے اوپر لوگ بات نہ کریں پاکہ کلائنٹ مطمئن جیسے برینڈنگ کنگڈم ویلی آؤٹ کلاس اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس سائٹ پہ غلام حسین شاید صاحب ہوتے ہیں اس سائٹ پہ بہت تیزی سے کام ہوتا ہے دیولپمنٹ کینگڈم ویلی آؤٹ کلاس جو بندے کہتے ہیں نا دیولپمنٹ کے اوپر ہمیں اختلاف ہے وہ ان کے ساتھ مجھے اختلاف ہے کیونکہ کنگڈم ویلی کی دیولپمنٹ کو کتنا عرصہ ہوا ہے میرے بھائی ٹوٹل اور ٹوٹل ایک سال کے اندر بلو ورڈ شیٹی جتنی وہ یا بیریے جتنی دیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ایک سال کے اندر جتنی دیولپمنٹ ہوتی تھی اس سے ہم بھی مطمئنے کسٹمرز بھی مطمئنے اور انشاءاللہ بلو ورڈ شیٹی کے ساتھ اگر آپ اسے میچ کرتے تو آپ مجھے چھ سال دیں چھ سال کے بعد اگر اتنی دیولپمنٹ نہیں ہوئی تو آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں گے اپنے اپنے گھروں میں میں غلام حسین شاید صاحب کے ساتھ نپٹوں گا میں بالکل کنٹرول پالیسی والا یوٹیوبر نہیں ہوں کہ مجھے جا کے اس طرح کر کے کھڑا ہونا پڑے اور میں کہوں جی شاید صاحب وہ اس طرح ہے تو اس طرح میں نہیں کھڑا ہونا نہ میں شاید صاحب کے کہنے پر کسی دوسرے پروجیکٹ میں رکوں گا اور نہ شاید صاحب مجھے روکتے سیدھی سی بات ہے انہوں نے بھی مجھے کبھی نہیں روکا اور میں آپ کی بات بھی ہمیشہ ان سے کروں گا لیکن دیولپمنٹ والی بات آپ غلط کرتے ہیں بیلٹنگ والی بات وہ غلط ہے وہ اس لیے غلط ہے لیکن آپ کی ڈیمانڈ غلط ہے دو ٹوک الفاظ میں بات کروں گا ویڈیو ساتھ تو بھی کیونکہ بلو ورڈ سٹی جس کا این او سی نہیں ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کے اوپر بیلٹنگ لے رہا ہے کینگڈم ویلی جس کا این او سی ہے اس نے نائنٹی فائب پرسنٹ کے اوپر بیلٹنگ لانچ کیا اگر آپ بیلٹنگ کے اوپر آنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کو بیلٹ ملے گا یہاں بیلٹنگ کے اوپر میں مطمئن ہوں میں نائنٹی فائب پرسنٹ کے اوپر بھی مطمئن ہوں ہاں بلو ورڈ سٹی نے اگر نائنٹی پرسنٹ کیا نا کینگڈم ویلی نے نائنٹی فائب پرسنٹ کیا تو نائنٹی فائب پرسنٹ کے اندر پچیس پرسنٹ میں آپ کو گنجائش لے کے دے رہا ہوں سارے ڈیلر دے رہے ہیں ہم کیڈی اپ کر رہے ہیں اس کے اندر مرجنگ ہو رہی ہے آئیں بلو ورڈ سٹی سے پھر بھی سستہ ہوگا پھر بھی یعنی کہ آپ کو جا کے وہی اسی پرسنٹ پچھتر پرسنٹ کے اوپر بیلٹنگ پڑ رہی ہے اس سے اور کون کنسیشن دے گا مطلب ہم کیا چاہتے ہیں کہ غلام حسین شاید صاحب کیا کرے ڈیلر سال کے اندر امارات بنا دے سارا کینگڈم ویلی دبلپ کر لے ہم ایک کسٹ بھی نہ دیں آپ لوگوں نے ابھی تک کسٹیں ہی نہیں دیں ساف سی بات ہے دو ٹو کلفاز میں کس کے اندر ایمان ہے نیچے کمنٹ میں لکھیں کہ کسٹیں آئیے سست کنگڈم ویلی کی جو انتظامیہ ہے وہ کس معاملے میں ہے ان کا آپریشن ڈپارٹمنٹ انتائی سست ہے ان کے آپریشن ڈپارٹمنٹ کو ٹاپ کلاس کا آپریشن ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے باقی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے برینڈنگ کے حوالے سے ٹاپ کلاس کی غلام حسین شاید کی پروفارمنس ہے اپریشن ڈپارٹمنٹ پہ مجھے اتراز آتے اب تیسرے کی بات کرتے ہیں تیسرا ہے سیمن منڈر سیٹی اسلام آباد سر جی سیمن منڈر سیٹی اسلام آباد جی ایف ایس کا ایک پراجیکٹ ہے اور یہ لوگ کراچی کے ڈیولپر ہیں جنہیں کراچی میں بھی اتنا بڑا کوئی مطلب بڑے لیول پر ڈیولیور نہیں کیا بڑا ناموار ڈیولپر نہیں ہے مطلب ناموار نہیں ہے لیکن ایک جانے پہچانی ہے ایسیت ہے مطلب یہ نہیں کہ اگر ریل سٹیٹ میں ایٹی پرسنٹ لوگ انہیں نہیں جانتے تو کراچی کی ریل سٹیٹ اور راولپرینڈی کی ریل سٹیٹ میں پچیس پرسنٹ لوگ انہیں جانتے ان کی کچھ غلطیاں ہیں اور یہ سو سترین تین معاملوں میں ہیں پہلا معاملہ ان کا یہ ہے سر جی کہ یہ جو ہے نا انہوں نے سب سے پہلے آکے فائلیں بیچی اچھا میں سیون منڈر میں بھی کام کرتا ہوں فائل بک کروانی ہے بیٹنی ہے خریدنی ہے اس پہ بھی کام کرتا ہوں لیکن انصاف کروں گا کیونکہ آپ لوگوں نے میرے کہنے پہ فائلیں لیئے میں انہیں سلوٹ تھوڑا ہی کر سکتا ہوں اسی طرح کروں گا تو وہ پریشر میں آکے کام کریں سو سر اور معذرت سے سیون منڈر سمیت جو آکے نام آ رہے ہیں سب سے میں معذرت بھی کرتا ہوں اچھا سر بات اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ قرآنچی سے آئی انہوں نے آکے فائلیں بیچیں فائلیں بیچنے کے بعد نا اندہ دون فائلیں بیچیں فائلیں بیچنے کے بعد انہوں نے ایک ایک نو سی والا پراجیکٹ اٹھا لیا لیکن معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے پاس رستہ نہیں ہے اس کے بہوجود بھی ہم نے ان کی سوسائٹی کو بیچا لیکن یہ ڈیولپمنٹ میں بھی زیرو ہے کمیٹمنٹ میں بھی زیرو ہے اور پہلے انہوں نے پنڈی والا سیون منڈر بیچا یہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ دیکھا یار فائلیں کون بیچ رہے کون خرید رہے انہیں پتا چلا کہ فائلیں تو سارے پتھان خرید رہے یہاں سے اٹھے اٹھ کے پشاور جا کے لانچ کر دیا تھوڑے عرصے بار دیلے پتا چلا یار وہ ملتان والے حدید ہیں ابھی ملتان کی طرف جا رہے ہیں بھائی پہلے والا یہاں پہ اگر آپ مجھے سن رہے ہو نا اور جو ہم تو آپ کے اتنے بڑے دیلر نہیں ہیں اگر روز آپ کے ساتھ آئے جو آپ کے ساتھ روز کراچی جاتے ہیں یا فون کرتے ہیں وہ اگر مجھے سن رہے ہیں یہ ویڈیو انہیں بیجے کہ یہ جو پنڈی میں آپ نے اڈا لگایا ہے نا اس میں ہم نے پلاٹ بیچے ہیں مربانی کرو اس کو آکے پورا کرو کیونکہ ہم لوگوں کے آگے جواب دے ٹھیک ہے نا سو ہر لحاظ سے سسترین سوسائٹی سیون ونڈر سیٹی ہے نہ اس کے پاس راستہ ہے نہ اس کی کمیٹمنٹ ہے انہوں نے خرید ہی ہے لہٰذا دو ہزار بائیس کا یہ سسترین کتنا پراجیکٹ تھا تیسرا پراجیکٹ تھا اب چلتے ہیں دو ہزار بائیس کے سسترین چوتھے پراجیکٹ کے ساتھ یہ بھی اسی روڈ کے اوپر ہے اور اسے کہتے ہیں نووہ سیٹی نووہ سیٹی ایک اچھا سیٹی ہے اور لیکن ایک لاوارس سیٹی ہے نووہ سیٹی والوں کی بھی سیم یہی یہی سٹوری ہے جو میں نے سیمر مانڈر کی آپ کو بتائی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہو انٹرچینج کا لولی پاپ انہوں نے دو ہزار بائیس سے بڑا خوبصورت بیچنے کی کوشش کی لیا اوٹ پلین ان کا ایک ہزار کنال کا منظور ہے ایڈو سی پہ کام لگا ہوا ہے ڈیولپمنٹ زیرو ہے اور ان کا آپریشن بھی زیرو ہے ان کی فائلہ بھی چھے میں انہیں لیٹ ہوئے ان کا آپریشن بھی زیرو ہے ان کی ڈیولپمنٹ بھی زیرو ہے لہٰذا اور ایک اور بات ہے ان کی بھی ایک سیم سٹوری میں آپ کو بتانے لگا تھا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے یہاں بیٹھ کے دیکھا کہ یار سب سے زیادہ فائلہیں کس نے خریدی کہا جی یہ تو پشاور والوں نے خریدی کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں کوئی دو ایک سو کنال پشاور میں خرید کے تو وہاں ہی کھارا اڈا لگا تھے یہ بھی نووہ سیٹی پشاور آ گیا یہاں والاں اسی طرح پڑا ہوا سسترین ناکام اور غیر ذمہ دار یہ سوسائٹی ہے یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو یقین کریں ٹاپ کلاس کا پروجیکٹ ہے اور جن پروجیکٹ کا میں نے ذکر کیا بلو ویڈ سٹی اپنی خامیان دور کرے کنگڈم ویلی خامیان دور کرے سیمر مہنڈر خامیان دور کرے اور یہ چوتھا پروجیکٹ ہے اگر اپنی خامی دور کرے گا تو ٹاپ کلاس کا پروجیکٹ ہے ٹاپ کلاس کا پروجیکٹ ہے مطلب اتنا زبردست پروجیکٹ ہے وہ جو پراجیکٹ ہے وہ سردار آزم صاحب کا ہے ہمارے بزرگیں ریال سٹیٹ کے اور اللہ پاک انہیں صحت دے انہیں زندگی دے ریال سٹیٹ کے اندر ان کے درجنوں نے سیکنوں نے ہزاروں کے ساتھ میشہ گر دے سردار آزم صاحب ایک نامور نام ہے ریال سٹیٹ کا بڑا نام ہے اور ان کا پراجیکٹ سیلور سیٹی پانچویں نمبر پہ سوسترین نکمہ ترین پراجیکٹ ہے سر سیلور سیٹی دوزار چودہ میں سٹارٹ ہوا اس کا ایک جو ہے وہ میہم آمد بخش ٹاؤن فیز ون ان کے سردار آزم صاحب کے بیٹے ہیں سردار آزم صاحب یہاں میرے دفتر کے ساتھ ہی ان کا آفیس ہے سو انہوں نے بیٹنے شروع دیا ان لوگوں کو ابھی تک قبضے نہیں ملے سب سے پہلے سردار آزم صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سردار آزم کوئی چھوٹا نام نہیں ہے آپ ان کے بیٹے ہیں شاید اس لیے آپ کو ان کی امیت اور احسیت کا نہیں پتا لیکن ہم جو ریال سٹیٹ کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ہمیں پتا ہے کہ سردار آزم ریال سٹیٹ کا بابا راولپنڈی ہیں انہوں نے لاکھوں لوگوں کو بغیر یہ سلور سیٹی یا میہم آمد بخش ٹاؤن بنانے کے بغیر لاکھوں لوگوں کو گھر دیئے ازاد خان اور سردار آزم کوئی بڑے ڈیفرنٹ ٹائپ کے نام ہیں سردار آزم نے لوگوں کو ڈیلیوری دی گھروں میں اور آورسیز پاکستانیوں کو دوبئی میں جا کے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ رپے کا پلٹ دیا جو اس وقت چالیس چالیس لاکھ رپے کا بھی کر رہا ہے لہٰذا آپ مربانی کریں آپ میہم آمد بخش ٹاؤن فیز ون والوں کو ان کو ٹو والوں کو جو بھی آپ کا فیز ہے اس میں ڈیلیوری تھے ہیں بچارے رو رہے ہیں دوزار چودہ سے آپ پلٹ بیچ رہے ہیں سارے چار لاکھ سے آپ نے بیچا تھا اب اکیس لاکھ رپے کا بیچ رہے ہیں لیکن ڈیلیوری نہیں ہے دوسرا یہ ہے سر سلور سٹی ہے اس کا ایک تو آپ نے پلٹ اب اکیس لاکھ رپے کا سٹارٹ کیا ہے بلکل آپ بیچیں آپ کا حق بھی بنتا ہے لیکن آپ تیزی سے لوگوں کو قبضے دے آپ دوزار چودہ سے کام کر رہے ہیں اور آپ کا ایک نام ہے آپ کو میں دو ٹوک الفاظ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ میرے استادوں میں سے ہیں آپ میرے بزرگ ہیں آپ میرے علاقے کے ہیں آپ کا میرا ضمیر اور خمیر ایک ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا نام کوئی اور ڈبلپر یا کوئی اور آپ کی ٹھینک کا بندہ رکھتے ہیں آپ کی سلور سٹی کے حوالے سے ٹاپ کلاس کا پروجیکٹ ہے سلور سٹی آؤٹ کلاس کی جگہ ہے ائرپورٹ کے بالکل نزدیک ڈیلیوری آ جائے نا آج وہاں اور عبادی کے اندر ہے عبادی کے اندر ہے آپ ڈیلیوری کیوں نہیں دے رہے وہاں گھر کیوں نہ بنیں جب وہاں پہ گھر بنیں گے آج میری ویڈیو یہ آپ کو بری لگے گی انتہائی برو ہی لگے گی جب یہ گھر بنیں گے وہاں پہ کام شروع ہوں گا لوگ آپ کو سیڈیوری کریں گے تو ضرور آپ کو اچھی لگیں سو یہ یہ پانچویں سوسائٹی تھی اور اس آج بہت ہارڈ یہ ویڈیو ہے سخت ویڈیو آر ایڈی مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو سٹیٹ فارورڈ اور سخت الفاظ میں بناتے ہیں تو میں ان پانچو سوسائٹی مالکانس ہیں کیونکہ یہ سوسائٹی آئیں ان کی سست روی ہو سکتی ہے کمزوریوں ہو سکتی ہیں ویک پائنٹ نہیں ہو سکتے لیکن ان کی ڈیلیوری کے اوپر کوئی ایشیو نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ نمبر ریل سٹیٹ سے تعلق رکھتے والے لوگ ہیں ان کا ایشیو کوئی نہیں ہے ان کی چھوٹی چھوٹی جو خامیت ہی ان کے اوپر بات کی ہے کسی کو بری لگی ہوئی میں معذرت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ دوزارٹیس میں کیسے رہیں گے اس حوالے سے میں ایک سنگل سی بات کر دیتا ہوں دوزارٹیس میں پورے پاکستان میں کہیں بھی ریل سٹیٹ کا پروجیکٹ ہے اسے چھوٹے پوری دنیا میں ریل سٹیٹ تھپ رہے گی آپ بھی یہاں اپنی انسٹالمنٹ جمع کرواتے رہیں دوزارٹ چوبیس اور پچیس میں یہاں سے آپ ان پانچو سوسائٹیوں سے بڑا پروفٹ کمائیں گے اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجئے خدا